سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے جمعہ کی اہمیت اور فضیلت آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں جمعہ المبارک کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان پر سعادت و مقدس اور بابرکت دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے جمعہ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیا گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا اور اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن کی عظمت و فضیلت اور شان و مرتبہ کا اندازہ ہم صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل صورت الجمعہ موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود پڑھا کرو تحقیق وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یوں تو جب بھی درود السلام پڑھا جائے اس کی پڑھنے والے کو بارگاہیں خداونتی اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جاتا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف کسرس سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بارگاہیں خداونتی سے زیادہ سے زیادہ نیکیہ حاصل کر سکیں فضائل جمعہ کے لئے جامعہ مسجد میں پہلے جانا تاکہ پہلی صف اور امام کے قریب میں جگہ ملے بہت ہی عجر و ثواب کا کام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں جائے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ کا صدقہ دیا اور جو شخص دوسری ساتھ میں گیا تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گاہے کا صدقہ کیا اور جو شخص دوسری ساتھ میں گیا گویا کہ اس نے راہ خدا میں سینگ والے مینڈے کا صدقہ کیا اور جو شخص چوتی ساتھ میں گیا گویا اس نے ایک مرگی کا صدقہ کیا ہو اور جو شخص پانچویں ساتھ میں گیا ہو گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا ہو پھر جب امام خدبہ جمعہ دینے کے لئے آجاتا ہے تو فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور غور سے خدبہ جمعہ سنتے ہیں حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت میں آئے اور پیدل چل کر آئے اور امام کی قریب میں بیٹھے اور غور سے خدبہ سنے اور اس دوران کوئی لغور بکار اور بےہودہ کام نہ کرے تو اس کے لئے ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کے عمل یعنی ایک سال کی عبادت کا عجر و ثواب ہے ان احادیث مبارکہ سے جمعہ المبارک کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح آشکارہ ہوتی ہے یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا دن ہے لہٰذا اس کی عظمت و شان کی مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالی کی عبادت و بندگی میں بسر کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت حبو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر محول لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے حضرت ابو جعاد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تین لگتار جمعہ بغیر عذر شریع کے ترک کیے تو اللہ تعالی اس کے دل پر غفلت کی محول لگا دیتا ہے جامع ترمیزی سنن ابی دعود سنن ابن ماجہ جمعہ کے دن زہر کے وقت میں نماز زہر کے بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے جس کی قرآن مجید میں بڑی تاقید کی گئی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف جلدی آؤ اور ہر قسم کی خرید و فروغ فوراں چھو دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس آیت مبارک کی روشنی میں جمعہ المبارک کی آزان ہوتے ہیں خرید و فروغ بن کر کے جمعہ المبارک کی نماز ادایگی کے لئے فوراں مسجد میں جانا چاہیے اور اس میں ہرگز کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جیسے ہی نماز جمعہ کی آزان سے پہلے ہی قسل کر لینا چاہیے اور جمعہ کی دن مسواق ساف سترے کپڑے پہننا تیل لگانا اور خوشبو وغیرہ استعمال کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے جمعہ کے روز نماز فجر باجمات ادا کرنا پورے ہفتے میں بندے کی ادا کردہ نمازوں سے بہتر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے روز باجمات نماز فجر کی ادایگی ہے جو مسلمان شخص بھی جمعہ کے روز یا جمعہ کے رات فوت ہو اللہ تعالی اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے جمعہ المبارک کے دن کے یہ چند ایک فضائل تھے جو بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے خوشنودی اور رضا کی کام کی توفیق نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کسی بھی مسئلے کے لئے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں جزاکم اللہ خیران کفیر رو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیران کفیر رو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ